موسیقی جاری قانونی معاملات پر بریفنگ دیں گے موسیقی 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 مطالق الیکشن کمیشن نے پھر سر جھوڑ لیے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس دوسرے روز بھی اجلاس میں سیکریٹری الیکشن کمیشن سپیشل سیکریٹری سمیت دیکھر حکام کی شرکت کانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ گودشتہ روز بھی اجلاس بغیر کسی نتیجہ کے خاتم ہوا تھا تحریکی انصاف بطور پارٹی پارلیمان میں انٹری کے لیے تیار 38 امنیس کے وابستگی فارم الیکشن کمیشن میں جمع سہبزادہ محبوب سلطان مبین عارف اور ریاض فتیانہ بیرون ملک ہیں تینوں کے وابستگی فارم پارٹی کو موصول ہو چکے فہرست کے ساتھ اضافی دستاویزات بھی منسلک توشہ خانہ نئے ریفرنس میں تفتیش کا پانچ فاروز نیب ٹیم کی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی سے پوچھ گچ نیب ٹیم ڈیپٹی ڈریکٹر محسن حارون کی سربراہی میں جیل پہنچی نیب ٹیم کے توشہ خانہ تحایف سے متعلق سوالات نیب نے ملزمان کا آٹھ روزہ جشمانی ریمان حاصل کر رکھا ہے 22 جلائے کو تفتیشی ریپورٹ کے ساتھ اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا کسی سیاسی جماعت پر پابندی پاکستان کا داخلی معاملہ ہے دوسرے ممالک کو اس پر تفسروں سے گھریز کرنا چاہیے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی نیوز پریفنگ کہا افغان عبوری حکومت پاکستان میں حملوں کی روک تھام یقینی بنائے افغان حکام کو بارہا اپنے شدید تحفوزہ سے آگاہ کیا افغان حکومت مجرموں کے خلاف فوری کاروائی کرے مسکت میں مسجد پر حملے کی بھی شدید مضمت وزیراعظم شہباز حریف سے اومان کی سویر کی ملاقات وزیراعظم کی مسخت میں دہشت گرد حملے کی شدید مضمت پاکستانیوں کی مجتیں واپس پھیجنے کے لیے اومان کے اخدامات کو سراہا وزیراعظم نے اومان کو دہشت گردی کی افریت سے نمٹنے کے لیے تعاون کی پیشکش بھی کی گجراوالا کے مقامی ہوتیل میں پی ایف یو جے کی اگزیکٹیو باڈی کا اجلاس اوپوزیشن لیڈر اومان ریوب کی اجلاس میں شرکت کا امکان پولیس کی بھاری نفری ہوتیل کے باہر پہنچ گئی پولیس نے ہوتیل مینجر کو حراست میں لے لیا صدر لاہور پریس کلیب ارشرت انساری کا کہنا ہے کہ اوپوزیشن لیڈر کو روکنے جیسے اقدامات قابل مضمت ہیں صحافیوں کے احترال جی ٹی روٹ بند کر دی گلوبل سابر سیکیورٹی فرم کی سسٹم میں تقنیقی خرابی دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ کی بندش متعدد ممالک کی ائرلائنز متاثر برطانوی میڈیا کے مطابق انٹرنیٹ کی بندش سے برطانوی نیوز چینلز آف ایر متعدد بینکس اور سٹاک مارکیٹیں متاثر ہوئیں مانسسٹر، ایڈمبران، ٹوکیو اور سیڈنی کے ہوایے ایڈو پر بھی پروازوں کے نظام میں خلال امریکن اور ڈیلٹا ائرلائنز کی پروازیں بھی متاثر بھارت سمید ایشیا کے کئی ممالک میں بھی انٹرنیٹ سرویسز متاثر سیٹیڈی پنجاب کی بڑی کاروائی اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی گرفتار ترجمان سیٹیڈی کی مطابق امین الحق عالمی دہشتگرد تنظیم کا سرکرداد جنگجو ہے گرفتار دہشتگرد کا نام اقوامت حیدہ کی دہشتگردوں کی فیرس میں شامل ہے امین الحق کی گرفتاری کا مقدمہ درس تفتیش شروع جنوبی وزیرستان کے وانہ بازار میں دھماکہ چار افراجہ محاک دھماکہ خیزمہ وارد موٹر سائیکل میں ناصب تھا دھماکے کی زد میں آ کر ایک پولیس حلکاربی زخمی دھماکے میں عام کمیٹی کے رزاکاروں کو نشانہ بنایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کا لاپتہ شہری سمی اللہ کو تین دن میں بازیاب کرانے کا حکم پولیس کو تین روز کی محلت عدم بازیابی کی صورت میں مقدمہ درج کرنے کا اندیا گستیس محسن اختر قیانی نے کہا تین دن کا وقت دیتا ہوں اگر بندہ نہیں آیا تو آئی جی کے خلاف پرچا درج کرنے کا حکم دوں گا گیارہ دنوں میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہوگا اگر کوئی شخص کسی کیس میں چاہیے اس کو گرفتار کریں ایف آئی آر درج کریں مقصوص نشستوں سے مطالق اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی درخواستوں پر سماد اصدقیسر کی ملاقات کے لیے در درخواستوں پر اعتراضات دور اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے کیس کی سماد کی استفسار کیا الیکشن ایک کے مطابق کوئی سزای آفتہ شخص پارٹی اہدہ رکھ سکتا ہے اس وقت پارٹی چیئمن کون ہیں کیا وہ جیل میں ہیں آپ کے چیئمن جیل میں نہیں ہیں تو پھر ایک قیدی سے کیوں ملنا ہے قیدی ایک قیدی ہوتا ہے جسے آپ نے ملنا ہے وہ تو اس وقت نیاب کا سڈی میں ہے ایسے تو پورے پاکستان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ سب جائیں اور ملنے جنہ ہاؤس لاہور جلاو گھراؤ کیس پولیس کو تفتیش مکمل کرنے کا آخری موقع بانی پی ٹی آئی کی بہنوں عمر ایوب اور دیگر کی عبوری زمانتوں میں اچھو ہے اگر سکتہ اسی پولیس نے جنہ ہاؤس ہملا کیس کا نامکمل ریکارڈ عدالت میں پیش کیا تفتیش مکمل کرنے کے لئے محلت کے استعدا ایٹی سی جج نے کہا تیرہ ماہ سے بوری زمانتیں چل رہی ہیں اور کتنی محلت چاہیے عدالت کا تمام ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم نو مائی کے مقدمات کا ٹرائل انصداد دہشتگردی عدالت کا شاہ محمود قریشی کو لاہور جیل منتقل کرنے کا حکم پولیس نے سابق وزیر خارجہ کو مستقل کوٹ لخبر جیل منتقل کرنے کی درخواست دی تھی ایٹی سی نے پولیس کی درخواست منظور کر لی سنم زاوید کے خلاف ایف آئیے کا کوئی ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب نہیں کیا گیا ایڈیوٹی مجلس ٹریٹ کی پاس کسی ملزم کو ڈسچارج کرنے کا اختیار نہیں ایف آئیے پروسیکیوٹر کا عزلی عدالت میں موقف سنم زاوید کو کیس سے ڈسچارج کرنے کے خلاف اپیل پر نوٹس جاری تائیس جلائی کو دلائل طلب چترال میں تیز بارش سے ندینالوں میں تقیانی لینڈ سلائڈنگ اور سلاوی ریلوں سے چترال پشاور روڈ بند بلوچستان نیمے کو سلمان پر بارش اونچہ درجہ کی سلاوی صورتحال داناثر میں تیز بارش سے دو مقامات پر لینڈ سلائڈنگ قومی شہراب بند بسیں فس گئیں شدید گرمی اور حبس کے بعد کراچی والوں پر موسم مہربان شہر پر بادلوں کے جیرے کئی علاقوں میں حلقی بارش سہراب گوٹ شہرائے فیصل صدر آئی آئی چندرگر روڈ ٹاور میں بوندہ باندی سٹاک مارکٹ میں شدید مندی ہنڈرٹ انڈکس میں چودہ سو تراسی پوائنٹس کی بڑی کمی انڈکس اکیاسی ہزار کی نفسیاتی حد کھو گیا ہسی ہزار تیس سو پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ادھر انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر تیرہ پیسے مہکا فی طولہ سونہ تین ہزار روپے سستہ فی طولہ سونہ کی قیمت دو لاکھ اکاون ہزار ہو گئی بجلی کی قیمت میں سب سے بڑا خرچہ اٹھارہ روپے فی یونٹ کپیسٹی چارجز کا ہے قرضوں کا بوچ بجلی ساری فین سے لیے ازارہ ہے وزیر تیوانہی اویس لغاری کا اعتراف کہا اگر آئی پی پیس کے پلانٹس کو چلائیں گے تو وہ تیل کا خرچہ لگا کر آپ سے پیسے لیں گے نہیں چلائیں گے تو بھی وہ ان پلانٹس کی مد میں سمایہ کاری لگانے اور منافع کے پیسے آپ سے لیں گے تیوانہی سیکٹر میں اسلاحات لائی جا رہی ہیں جنوری سے بجلی کی قیمت میں تین سے پانچ روپے کمی آنا شروع ہو جائے گی اگلے دو سے تین سال میں ڈیسٹریبوشن کمپنیز کی نچکاری ہو جائے گی پیپلز بس سروس کا کراچی میں تین نئے روز چرو کرنے کا اعلان میکمین ٹرانسپورٹ کے مطابق ہاکس بے سے ٹاور تک روٹ نمبر تیرہ بائیس جولائی کو شروع ہوگا روٹ نمبر پارہ میں توسیح کی جائے کی بہریہ ٹاؤن تا نمائش چورنگی الیکٹرک بس کا نیا روٹ چوبیس جولائی سے شروع ہوگا یوسف گھوٹ سے ٹاور تک کا روٹ پچیس جولائی سے آغاز ہوگا سینر صوبائی وسیع شجیل میمن کہتے ہیں شہریوں کی سہولت کے لیے مزید بسیں لائی جائیں گی کئی سال سے سری لنکا میں پس پاکستانی قیدیوں کو سات روز میں واپس لانے کا فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے سری لنکا ہائی کمیشنر کی ملاقات بہمین دلچسپی کی امور سری لنکا میں قید پاکستانی شہریوں کی رہائی پر گفتگو قیدیوں کی وطن واپسی کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے پر اتفاق سری لنکا ہائی کمیشنر کی پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے تعاون کی یقین دہانی انصاف کے نظام کو ہتھیار بنانا اور سیاسی مخالف کو جمہوریت کا دشمن قرار دینا بند کریں ڈیموکریٹکس امریکہ کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو انہیں متاثبانہ رویہ تر کرنا ہوگا سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا ریپبلکن کے پارٹی کنونشن سے خطاب صدارتی امیدوار کے لیے پارٹی کی نامزدکی قبول کر لی قاتلانہ حملے کے بعد پہلا خطاب کہا صدارتی الیکشن تمام امریکیوں کے لیے لڑا ہوں امریکی معاشرہ سے تقسیم کو ختم کرنا ہوگا امید کے پیغام کے ساتھ کھڑا ہوں بولے آخری وقت پر سر نہ ہلاتا تو حملہور کامیاب ہو جاتا گولی ایک انچ ادھر ادھر لگتی تو میں یہاں نہ ہوتا ٹرمپ سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریپبلکنز بھی کانوں پر پٹیاں باندھ کر شریک ہوئے صحافی پاکستان غزہ یا کہیں بھی ہوں حفاظت یقینی بنائی جانی چاہیے امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ویدیان پٹیل کی پریس بریفنگ کہا صحافیوں کا تحفظ اور حفاظت دنیا میں کہیں بھی اہمیت کا حامل ہے صحافیوں کو آزادی سے اپنا کام کرنے کی اجاست ہونی چاہیے آئی سی سی کا چار روزہ اجلاس سری لنکا میں شروع نئے شرمن کے لیے نامزد گیا ہوں گی جے شاہ مضبوط امیدوار ہیں پاکستان میں آئندہ برس چیمپین شرافی کا بجٹ منظور ہوگا بھارت کا چیمپین شرافی کے لیے دور پاکستان پر محقیف پیش کرنے کا امکان ٹی ٹوانٹی والکپ دوہزار جاویز کے ناقص انتظامات اور شکایات پر بھی غور ہوگا ومنز ایشوی اکپ کا آغاز آج سے پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف کلے کی میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے شہبجے شروع ہوگا ٹرافی کی دونمائی ہوگئی ٹیمو کا حلہ گلہ ڈانس کی ویڈیوز فائرل موسیقی